دورہ امریکہ سے پہلے وزیر خارجہ نے ہومورک مکمل کر لیا چین، ایران اور ترکی کے دوروں کے دور رس نتائج نکلیں گے امریکہ مانے یا نہ مانے پاکستان اپنے قومی مفاد کو ترجیح دے گا پاک بھارت کشیدگی کے سائے میں سنتاس محایدے پر مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے ایل او سی پر کشیدگی اور کلبوشن کی آڑ میں بھارت پھر کہیں پانی کے مسئلے پر پانی نہ پھر دے پولیو سے پاک پاکستان کا خواب خطرے میں ہے والدین بچوں کو ویکسین پلانے سے انکار کر کے قوم کا مستقبل مفنوج بنا رہے ہیں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے منفی سوچ ختم کرنا ہوگی اور مہنگے موبائل پون بچوں کے ذہنوں پر منفی اثر ڈال رہے ہیں امیر غریب کا فرق اور احساس محرومی بڑھ رہا ہے معاملہ بچوں کا ہے بڑوں کو احتیاط کرنا ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر وزیر خارجہ خواجہ آصف چین ایران اور ترکی کے دوروں سے حال ہی میں لوٹے ہیں اور اب انہیں اگلے ہفتے اقوائل متحدہ کی جنرل اسمیلی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم کے ساتھ نیو یوک جانا ہے اس دورے کے دوران امکان ہے کہ شاید وزیر خارجہ واشنگٹن بھی جائیں جہاں ان کی امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن سے ملاقات بھی متوقع ہے یہ ملاقات پچھلے ماہ اگست میں ہونا تھی لیکن امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی درخواست پر یہ ملاقات ملتوی کی گئی اور اب اگلے ہفتے اس ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اب تک دونوں جانب سے کوئی کنفرمیشن تو نہیں کی گئی ہے لیکن پھر بھی اس ملاقات کو لے کر خاصی ہائپ ٹریئٹ ضرور کی گئی ہے اہم قرار دیا جا رہا ہے اس کو کیونکہ یہ امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے اعلان کے بعد سے پاک امریکہ وزرائے خارجہ کی پہلی ملاقات ہوگی جس میں پاکستان اپنا موقع پیش کرے گا دہشت گردوں کو پناہ دینے سے مطالق امریکی صدر کے الزامات کا جواب دیا جائے گا وزیر خارجہ خواجہ آصف کے چین ایران اور ترکی کے دوروں کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ دوریں امریکہ سے قبل پاکستانی موقع پر دوست ممالک کو اعتماد میں لیا جا سکے اور اس سلسلے میں وزیر خارجہ کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نفی زکریہ نے آج ہی ان دوروں کی جو ملاقاتیں تھیں اس سے میڈیا کو آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ وزیر خارجہ کے دوست ممالک کے جو دوریں ہیں وہ کامیاب رہے ہیں پاکستان کے موقع کو پذیرائی ملی ہے ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان کی افوانستان سے متعلق کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے اور چین ایران اور ترکی تینوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ بلیم گیم سے افوانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا تو بظاہر تو خاصے کامیاب دکھائی دے رہے ہیں وزیر خارجہ کا یہ دورہ بھی لیکن اس سے پاکستان کو فائدہ کتنا ہوگا اور یہ کہ امریکہ کا اس معاملے پر موقع سامنے آئے گا تب ہی یہ واضح ہو سکے گا اس سلسلے میں وزیر دفاع خورم دستگیر کا بھی آج کا بیان اہم ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کو ان کی تشویش پر متمئن کرنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں پاکستان اپنی پوزیشن ضرور واضح کرے گا ہم امریکہ کے آگے اپنی کوششوں کے ثبوت ضرور رکھیں گے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم انہیں متمئن کریں اس بیان سے پاکستان کی نئی خارجہ پالیسی واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہے صاف ہے کہ پاکستان اس بار امریکہ کے آگے سرخم تسلیم کرنے والا نہیں اور یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب آج ہی کابل میں امریکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سیفری کی مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت نے ان مذاکرات کو لیڈ کیا ہے جس میں اتفاق ہوا ہے کہ دہشتگردی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے اور دائش کے خاتمے اور دہشتگردی کے خلاف جد و جہجاری رہے گی نئی افغان پالیسی اور پھر کابل میں ہونے والے یہ مذاکرات وزیر خارجہ کے تمام تردورے آیا یہ کامیاب ہوئے ہیں یا پھر ابھی مزید کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر افغان امور رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کا امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے بعد مسلسل پاکستان اپنا موقع تیار کر رہا ہے مشاورت بھی کی جا رہی ہے دوست ممالک سے بھی مشورہ لیا جا رہا ہے پھر وزیر خارجہ کا دورہ تھا چین کا روس کا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی کا تو اب ان دوروں کے بعد جو کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان رائٹ ڈیریکشن میں جا رہا ہے اور حالات سازگار ہوئے ہیں کہ اب ملاقات کی جائے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے کچھ حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں مکمل طور پہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پولٹیکل انگیجمنٹ ہو رہی ہے جو ہو گئی ہے یہ بہت اچھی پیشرفت ہے اور پاکستان نے ان کو ان ممالک کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے اور اپنا موقع جو ہے اس کو ذرا ریہ پریس کیا ہے اپنا جو سٹان سے اس کو ریہ پریس کیا ہے اس میں کچھ ایڈجسمنٹ ڈانی کی کوشش ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو مستقل مسئلہ ہے جو روٹ کاز ہے جو فنڈیمنٹل ایشو ہے اس کی طرف اس وقت بھی توجہ کم ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں انسرجنسی جاری رہی گی اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ پڑھتے رہیں گے اور اب بلیم گیم جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہے گا چاہے اب کچھ بھی کیوں نہ کریں تو جب تک انسرجنسی ہے اب انسرجنسی کو کیسے ختم کیا جائے اس کے لیے پاکستان کے پاس لگتا یہ ہے کہ نہ پاکستان کے پاس نہ امریکہ کے پاس نہ افغان گارمنٹ کے پاس اس وقت کوئی دیپینیٹیو فرمولہ ہے کہ جو قطر میں جو گروپ ہے ان سے کیسے انگیجمنٹ شروع کی جائے کن شرائط پہ طالبان کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کی جائے افغان حکومت کو کیسے خانے کیا جائے اور افغان حکومت کے اندر جو پرو سٹیٹس کو لابی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے کیونکہ افغان گارمنٹ کے اندر ایک بڑی پاورفل لابی ایسی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ حالات میں کوئی تبدیلی آئے کیونکہ وہ سٹیٹس کو کہ نہ صرف پیداوار ہیں بلکہ سٹیٹس کو کے بڑے بینیفیشریز ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو اسی طرح جاری رہے جو کہ ناممکن اس لیے ہے کہ یہ اتنے چار پانچ بلین ڈالر باہر سے ہر سال آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے افغان پوچ جو ہے اس میں کوئی پندرہ فیصد لوگ جو ہیں وہ افغان پوچ کوئی چھوڑ کے جا رہے ہیں ڈیزرٹ کر رہے ہیں بڑی تعداد میں افغان سیویلین ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یورپ کی طرف اور مشرقی وسطہ کی طرف تو حالات وہاں تیزی سے بگڑ رہے ہیں انسیکیورٹی بڑی خطرناک حد تک پول گئی ہے ہماری زیادہ ضرورت ہے تو یہ جو تھوڑا سا نئی افغان پولیسی آنے کے بعد سے اب تک کا جو ہمیں ٹائم ملا ہے جو سپیس ملی ہے اس میں امریکی موقع کچھ بدلا ہوگا جب تک پاکستان دوٹوک الفاظ میں ان کے سامنے اپنا موقع پیش نہ کرے کہ اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک ریزسٹنس کو مین سٹریم نہ کیا جائے نہیں سمجھتا کہ امریکہ اپنے موقع میں کچھ لچک دکھائے گا کچھ نرمی دکھائے گا یا اپنے سٹانس کو تبیل کرے گا کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افغان حکومت ان کی ہمنواہ ہے اور ایران جو ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی علایدہ معاملات ہیں اس لئے وہ جس روش پہ چل پڑے ہیں اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک پاکستان ایک لکیر نہ کھینچے کہ اگر آپ افغانستان میں ڈیوریبل امن چاہتے ہیں تو ریزسٹنس کو مین سٹیم کرنے کے لیے ان سے بازاتہ مذاکرات شروع کر دی جائیں جس کا اشارہ تاریخان نے حال ہی دنوں میں دیا ہے کہ ہم امریکہ سے بلا کسی شرط کے بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے تب بات بنے گی اگر پاکستان ایک میڈییٹر کا کردار ادا نہیں کرے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ اور ٹرکی اور قطر جیسے ممالک جو ہیں وہ آگے آئیں گے جس میں ایران بھی بات میں شائمن ہو جائے گا اور پاکستان کی جو مضبوط پوزیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ جائے گی کیونکہ طالبان کی زیادہ انہیں پاکستان کیا اس مضبوط پوزیشن کو رکھنا چاہتا ہے اسی جگہ پر کیونکہ جس طرح کے بیانات آئے وزیر دفاع خورن دستگیر بھی آج صاف کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو ان کی تشویش پر مطمئن کرے تو اس بیان سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کے سامنے اپنا موقف رکھا جائے گا اب امریکہ مانتا ہے یا نہیں مانتا اس بار کوئی فرق نہیں پڑنے والا یعنی کہ ہم ہر قسم کے رد عمل کو پھر تیار ہیں سامنا کرنے کے لئے دیکھیں میں ایک آپ کے سوال کے ساتھ میں ایک دوسرے پوائنٹ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں اور وہ نظروں سے زیادہ تر اجل ہے اگر پاکستان نے امریکہ کو اپنا واضح موقف بیان کر لیا اور یہ ان کو بتا دیا کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے تو آپ دیکھیں گے کہ طالبان کا انحصار اور اعتماد پاکستان پر بڑھے گا اس سے پاکستان کے جو میڈییشن کے جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوگی پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے کیونکہ اس وقت طالبان بھی پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے امریکہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے امریکہ کے خلاف کچھ بھی نہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسی صورتحال ہے جیسے خورم دستگیر صاحب نے بیان دیا ہے اگر اس کو عملی شکل دی جائے تو پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کریڈینشلز مضبوط ہو جائیں گے بہت شکریہ محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رستم شاہ محمد صاحب سے ہم نے اس پر تفسرہ لیا ایک تازہ ترین خبر آئی ہے وہ آپ شیئر کر لیں چلتے چلتے لوڑ دیر سے یہ خبر ہے جہاں چکدرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تین افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا اسماعیل انجم ہمارے ساتھ ہیں اسماعیل کیا واقعہ پیش آیا ہے یہ پولس کیا بتا رہی ہے اس واقعہ سے متعلق اسماعیل آپ میری آواز سن سکتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کا اس سے متعلق پولس نے کیا بتایا ہے کیا واقعہ ہے یہ جیتا زدان چکدرہ میں ثابت ایم پی اے ملکہ عاشم خان نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اپنے دو اواز ساتھیوں سمیت جان بھاگ ہو گیا ہے جان بھاگ ہونے والوں میں ان کے چچا عجب خان اور ایک شخص زرین بک شامل ہے جبکہ ڈرائیور شدید زخمی ہے ذرائع کے مطابق اس پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ کسی کام کی غرض سے چکدرہ جا رہے تھے کہ ایک موٹرکار سے خود پر فائرنگ کی گئی ملکہ عاشم خان کا تعلق پہلے پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا جبکہ بعد میں وہ جی ایو آئی میں شامل ہو گئے تھے پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شخصانہ بتایا جاتا ہے جی جی بہت شکریہ آلو اور دیر سے یہ خبر دے رہے تھے اسماعیل ہمارے حمرہ تھے چکدرہ کے علاقے میں نامعلوم اپراد کی فائرنگ اور اس کے بعد اگلے خبر کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان اور بھارت کی ایک طویل عرصہ ہے کہ تاطل کے بعد آخرکار پاکستان اور بھارت سن تاس مہائدے پر بات چیت کرنے پر رضا مند ہوئے ہیں آج سے واشنگٹن میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا یہ سلسلہ آج اور کل دو روز تک جاری رہے گا جس میں مقنوزہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کشن گنگا ڈیم اور اکلی پاور پروجیکٹ کی تعمیر سے مطالق پاکستانی جو اعتراضات ہیں ان پر بات چیت ہوگی کیونکہ یہ دونوں ہی پروجیکٹ سن تاس مہائدے کی کھلی خلاف پرزی ہیں اس معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے کئی سال سے بات چیت ہو رہی تھی لیکن پچھلے جولائی میں ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں سے رجوع کیا تھا پاکستان نے اس معاملے کے حل کے لیے چیئرمن عالمی سالسی عدالت کے تقرر جبکہ بھارت نے غیر جانبدار ماہر کی تائیناتی کی درخواست کی تھی لیکن پچھلے ہی سال ڈیسمبر میں ورلڈ بینک نے ان دونوں ہی درخواستوں پر عمل روح دیا تھا اور دونوں ممالک کو آپس میں بیٹھ کر تنازے کے حل کی ہدایت کی جس کے بعد سے ورلڈ بینک مسلسل دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پڑھلانے کی کوششیں کر رہا تھا مارچ میں دونوں ممالک کے مفعود نے اس حوالے سراد بھی کی لیکن پھر کلبوشن کی سزائے موت کے اعلان کے بعد سے یہ معاملہ پھر تاتل کا شکار ہو گیا اور اب آخر کار پانچ ماہ کے بعد دونوں ممالک کے مفعود پھر سے واشنگٹن میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہونے جا رہے ہیں کہ جب بھارت نے پھر لائن آف کنٹرول پر جنگ مندی کی خلاف ورزی کی ہے جسے ایک شہری بھی جانبہ ہک ہوا اور پاکستان نے اس پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کا احتجاج بھی ریکارڈ کر آیا گیا اس کے علاوہ حالمی عدالت کی طرف دیکھیں تو وہاں کلبوشن کیس کی سماعت بھی جاری ہے تو ایسے حالات میں کیا سن تاس مہائدے پر پاک بھارت مذاکرات میں کسی قسم کی کوئی پیشرف کی امید کی جوا سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں اسلام آواز سے بیرو چیف شاکت پر آچا نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ راجعہ صاحب آپ کا بھارت نے کل ہی لو سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی آج بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ بھی طلب کیا گیا اب ایسے حالات ہیں کہ جب عالمی عدالت میں بھی کلبوشن کا کیس چل رہا ہے سن تاس مہائدے پر پاک بھارت مذاکرات سے کسی قسم کی کوئی پیشرف کی امید کی جا سکتی ہے دیکھیں یہ سب چیزیں علیدہ علیدہ بھی ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں مثلا کل بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور فلکیاں گاؤں کے فلکیاں سیکٹر کے گاؤں دیوڑا میں ایک شخص محمد ظہور شہید بھی ہو گیا لیکن یہ اس سال میں سیمن ہنڈرٹھ یعنی سات سومی یہ خلاف ورزی تھی سیز فائر کی اور بھارت کی اس بلا اشتیال فائرنگ سے جو کہ سات سو بار اس سال میں کی گئی اور اس میں تین تیس چونتیس بے گناہ سیول جو سٹیزن ہیں شہری ہیں عام شہری وہ بھی شہید ہوئے اور جن کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا اب کلبوشن والے معاملے پہ حکومت پاکستان نے پہلے یو این او کو خط لکھے دوست ممالک کو بریفنگ دیں یہ معاملہ پھر عالمی عدالت براہ انصاف میں بھارت خود لے گیا اس کی ایگزیکیوشن پہ تو سٹے دیا آئی سی جی نے باقی کوئی اس نے ایکشن نہیں لیا ابھی بھارت نے اپنا مدہ سامنے رکھا ہے میموریل اس کو کہتے ہیں یعنی پورا کیس انہوں نے آئی سی جی میں رکھا ہے پاکستان تیرہ دسمبر کو رکھے گا اپنا کیس اور اس کے بعد یہ باقی طور پر کیس کھلے گا اگر آ جائیں تو یہ مذاکرات پچھلے سال جولائی میں تو ناکام ہو چکے ہیں جس کے بعد پاکستانی معاملہ کوٹ آف آربیٹریشن اور بھارت نیوٹرل ایکسپرٹ کے لیے مطالبہ کر چکا ہے اگر اس بار بھی یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک کے پاس پھر آپشن کیا ہوں گے پاکستان کو نیوٹرل کی اپانٹمنٹ قابل قبول نہیں تھی یہ پرپوزل آئی تھی کیونکہ جس طرح سے بگلیار ڈیم میں نیوٹرل ایکسپرٹ ایک فرانس کے سیول انجینئر تھے انہوں نے وہی کام کیا اپنے فیصلے میں جو بھارت چاہتا تھا ٹھیک ہے پرچا صاحب ہم آپ سے اس پر اپنی گفتگو بلکل جاری رکھیں گے اس وقت تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ تحر القادری ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں